میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں ہمارے بارے میں امت کے بہت بڑے طبقے کو غلط فہمی ہے وہ سمجھتے ہیں ان کا مضمون فلاہ ہے کوئی سمجھتے ہیں مضمون حیات بمات ہے کوئی کہتا ہے جی مردے سنتے ہیں کہ نہیں کوئی سمجھتے ہیں یہ دیوبندی ابریلوی ہے کوئی سمجھتے ہیں اہل ادیس غیر مقلد ہے کوئی سمجھتے ہیں یہ سنی شیعہ ہے کوئی اچھا اور یہ نہیں کوئی سمجھتے ہیں ان کا کام میں ہر وقت حکومت اور فوج کی طریفے کرنا کوئی کہتا ہے بہت گرم ہے اس کی وجہ ان کی مثال سب کی ان دس اندوں کی طرح ہے کہ جنہوں نے پوچھا تا ہاتھی کیا ہوتی ہے ان کو ہاتھی دکھائی اور دس اندیں کٹھی ہوگے ہاتھی دکھاؤ بھئی ایک انہیں آنکھیں بند کر گی تو ہاتھ سونڈ پہ مارا ہاتھی ہے دوسرے کی آنکھیں نہیں تھی اس نے اس کے کان کو پکڑا ہاتھی ہے تیسرے کا ہاتھ اس کے پیٹ پر لگایا یہ ہاتھی ہے ایک کا ہاتھ ٹانگ پر لگایا یہ ہاتھی ہے سمجھا رہی ہے ایک کا ہاتھ وہ جو اس کا لمبا دانت ہے اس پر لگایا یہ ہاتھی ہے ایک کا اس کے پاؤں پر لگایا یہ ہاتھی ہے ہر کسی نے اب دس کے دس بیٹھے ہاتھی کیسے ہوتی ہے اب تفسرہ ہو رہے ہیں وہ تو لوہے کا لمبا سا لوہے کا لمبا سا سریعہ سا ہوتا ہے جیسے برچی ہے نہیں 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 تجھے کیا بتا ہاتھی تو ایسی ہوتی ہے جیسے لمبا سا پیٹ پر لگا بکواس کرتا ہے اور ہر آدمی اپنا چھوٹھیک کر رہے ہیں دوسرے کو بکواس کہہ رہا ہے یہ بیچارے دس کے دس ٹھیک ہے ہمارے بارے میں دس کے دس ٹھیک ہے کسی نے ہمارا بیان سنا ہم نے مماتیت کو للکار دیا اس نے کہا ان کا تو کام ہی یہ ہے کسی نے سنا ہم نے حال بیدت کو للکار دیا اس نے کہا جن کا تو کام ہی یہ ہے کسی نے دیکھا کہ جو کہ افواج پاکستان ہماری یہ فواج ہے میں ان کی طریف کرتا تھا کرتا ہوں ہمارا ملک ہے ہماری فوج ہے ان نے کہا جی ہے تو فوج کا ٹاؤٹ ہے کسی نے دیکھ لیا کہ اس نے بیان ذرا سخت کسی دہات میں کیا ہے بہت گرم آدمی ہیں اچھا بعض یہاں پر آتے ہیں جو اللہ اللہ خان کا دیکھتے ہیں وہ ان سب کو غلط کہتے ہیں کہتے ہیں میں تو دیکھ کر رہے ہیں مولانا صاحب کہتے ہیں تو ذکر ہو تو پیر صاحب ہیں میں نے کہا تم سارے ٹھیک تم سارے ٹھیک میرے ہیں کچھ یہاں علماء کراچی کے تھے تو میں نے کہا میری بات ایک یاد رکھ لیں جو بیان ہم کرتے ہیں وہ مشکل ہے جو آپ کرتے ہیں وہ آسان ہے دیکھو یاد رکھنا دہات میں جا کر بداد کا رد کرنا یہ مشکل ہے جہاں قبروں کی پوجہ ہوتی ہو شرک کا رد کرنا یہ مشکل ہے آپ جو دل کرتا ہے لہجہ رکھیں میں سخت لہجہ کی بات نہیں کرتا یہ مشکل ہے اور ڈیفینس جیسے اپر کلاس لوگوں میں بیٹھ کے میٹھی میٹھی باتیں کرنا بہت آسان ہے میں نے کہا ہم نے مشکل کام سنبھالا ہے تمہیں چاہیے تھا کہ ہمیں اداد دیتے ہاں کبھی اس سوسائیٹی میں بیان کر آنا تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مولانا صاحب بیان کیسا کرتے ہیں ہمارے استاذ ہیں حضر مولانا جائد و راشی صاحب دامت درکات ہو مجھے ایک بار فرمایا کہ ہمیں ایسے خطیب تیار کرنے چاہیے جو دہات میں دہیت کا لہجا شہر میں شہر کا لہجا مدرسے میں مدرسے کا لہجا کالج میں کالج کا لہجا ٹی وی پر ٹی وی والا لہجا ایسے خطیب تیار کرنے چاہیے میں نے کہا استاذ یہ میری رائے تھوڑی اس سے مختلف ہے مجھے فرمایا وہ کیا میں نے کہا جی میرا خیال ہے کہ ایسے خطیب ہیں ان کو قبول کرنے کا محول بنانا چاہیے میں نے کہا اسے سمجھ گئے کہتے ہیں آگی سمجھ میں نے کہا دیکھو میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے بیٹھوں آپ مجھے بلاؤ کہ مولانا صاحب دیہات میں جلسہ ہے ہمیں بلاؤ شہر میں جلسہ ہے ہمیں بلاؤ کالج میں بیان ہے ہمیں بلاؤ ٹیلی ویزن پر بیان ہے ہمیں بلاؤ سوشل میڈیاس بات کرنی ہے بلاؤ یہ نہ کوئی ایسے خطیب نہیں ہے خطیب ہیں ان کو قبول کرنے کا محول بنانا چاہیے مجھے استاجی فرمائے بلکل ٹھیک ہے کہ ہمارا عنوان ایک جز ہے یا پورا دین ہے